اسلام علیکم ڈیر سٹڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو UAF کے انٹی ٹیسٹ کی پروپیشن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ UAF کے انٹی ٹیسٹ کی پروپیشن کیسے اور کہاں سے کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انٹی ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہے پیپر پیٹرن کیا ہے ٹیسٹ کے اندر کس طرح کے امسیوز آتے ہیں ان کی پروپیشن آپ کہاں سے کر سکتے ہیں میری یہ ویڈیو دیکھ کے آپ 90 پلس مارکس لے سکتے ہیں اگر آپ 90 پلس مارکس لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے انٹ تک دیکھیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو اڈمیشن کے بارے میں بتاؤں گا اس میں ٹیسٹ کا ویٹرج کیا ہوگا اس میں میٹرک کے آپ کے 30 پرسنٹ مارکس ہوں گے انٹر پارٹ ون کے بھی 30 پرسنٹ مارکس ہوں گے اور انٹی ٹیسٹ کا جو ویٹرج ہے وہ 40 پرسنٹ ہے تو اڈمیشن کے لیے آپ کا میریٹ فارمولا اس طرح سے بنے گا اور 40 پرسنٹ آپ کے انٹی ٹیسٹ کے مارکس ہوں گے تو انٹی ٹیسٹ کا ویٹرج سب سے زیادہ ہے then ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلے انٹی ٹیسٹ کی ڈیٹ کونسی ہے تو اس کے لیے آپ ریجسٹریشن کے لیے پہلے انٹی ٹیسٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں 3 جون سے 27 جون تک ریجسٹریشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ جو پہلا ٹیسٹ ہے وہ 14 جولائی کو کنڈکٹ کیا جائے گا then اس کے علاوہ 2 انٹی ٹیسٹ کی ریجسٹریشن 15 جولائی سے سٹارٹ ہوگی اور 29 جولائی تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ 4 اگست کو کنڈکٹ کیا جائے گا تو ان دونوں انٹی ٹیسٹ کی پروپیشن کے لیے آپ میری کلاسز جوائن کر سکتے ہیں پہلے انٹی ٹیسٹ کی پروپیشن بسکلی میں 13 جون سے سٹارٹ کروا رہا ہوں منڈے سے تو آپ 13 جون سے کلاسز جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی سٹوڈنٹ لیٹ بھی جوائن کرے گا پہلے انٹی ٹیسٹ کی پروپیشن کے لیے تو جو کلاسز آپ کی مس ہوں گی اس کے آپ کو رکارڈڈ لیکچز مل جائیں گے اور نوٹس ساتھ ساتھ ہم پروائیڈ کرتے رہیں گے سٹوڈنٹس کو تو پہلے انٹی ٹیسٹ کے بعد میں سیکنڈ انٹی ٹیسٹ کی پروپیشن بھی اسی طرح سے کروا ہوں گا لازٹ یر بھی ہم نے انٹی ٹیسٹ کی پروپیشن کروای تھی جس میں مور دن ہنڈرڈ سٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ہماری آن لائن کلاسز میں تو ٹیسٹ کے آن لائن کلاسز کے حوالے سے اس کی فیز کیا ہے یا مزید آپ کو جو بھی ڈیٹیل سے آئی ہوں گی آپ مجھے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں واتس ایپ نمبر پہ اس کے علاوہ میں گروپ بھی کریئٹ کر دوں گا اور اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ کو مل جائے گا تو وہاں سے آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں گروپ کے اندر بھی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی یوی ایپ کے انٹی ٹیسٹ کی اس کے علاوہ وہاں سے آپ میرا واتس ایپ کا نمبر لے کے بھی کونٹیک کر سکتے ہیں دین ہم چلتے ہیں سلیبس کے اوپر تو یوی ایپ کا جو انٹی ٹیسٹ ہے اس کے ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس ہیں اور اس کے ایم سی گوز بھی ٹوٹل ہنڈرڈ ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل چار سبجیکٹس ہوتے ہیں یہ ایپ کے انٹی ٹیسٹ میں ہر سبجیکٹ کے ٹوٹل پچیس ایم سی گوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح چار سبجیکٹس ٹوٹی فائی ایم سی گوز پر سبجیکٹ اور ٹوٹل ہنڈرڈ ایم سی گوز ہوگے اور ان کے ٹوٹل مارکس ہنڈرڈ ہوں گے ایک ایم سی گوز کا ایک نمبر ہوگا اور اس میں کوئی بھی این ایکٹیو مارکنگ نہیں ہے اس کے علاوہ کلکولیٹر آپ کو علاو ہے اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ مینیمم پاسنگ مارک کتنے ہیں انڈی ٹیس کے تو اگر آپ ڈی وی ایم کے پروگرام میں اپلائے کر رہے ہیں فرم دی کے پروگرام میں اپلائے کر رہے ہیں ڈاکٹر آف فرمیسی اس کے علاوہ اگر آپ فکرلٹی آف ایگری کلچرل انجنیرنگ ڈیگر کی ان کے پروٹرام اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے جو مینیمم پاسنگ مارکس ہیں وہ ففٹی ہیں اس کے علاوہ آپ جس پروگرام میں بھی اپلائے کریں گے ان کے لیے بھی کوئی بھی پاسنگ مارکس نہیں ہیں مطلب آپ کے ففٹی سے کم بھی ہیں تو آپ اس کے لیے ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں اس کے لیے آپ کا جو ویٹیج ہوگا اس کے قائدنگ ہی آپ کا میرت بنیں گا مطلب 40% انٹی ٹیس کے مارکس ہیں تو جتنے مارکس آپ کے آئیں گے ان کا ویٹیج اس کے اندر شامل ہو جائے گا اس کے علاوہ ٹیس میں اپیر ہونا لازمی ہے جن میں 50 سے کم مارکس بھی آپ لیتے ہیں جن پروگرامز کے لیے اور ان میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ پہلے آپ نے ٹیس دیا ہو ٹھیک ہے ٹیس دیا ہے تو آپ کے کم مارکس بھی ہیں تو آپ جو ہیں وہ میرٹ لسٹ کے لیے آپ کو کنسیڈر کر لیں گے اس کے علاوہ فقلٹی آف ایگریکلچر انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اس میں اب یہ ہے کہ اس کے لیے جو پیس ہی ہے اس نے کہہ دیا کہ آپ سٹرونٹس کو 30% 33 پرسنٹ مارکس کے اوپر بھی ایڈمیشن دے سکتے ہیں لازمٹارہ جو فقلٹی آف ایگریکلچر انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی انہوں نے 40 مارکس کے اوپر بھی سٹرونٹس کو ایڈمیشن دیا تھا تو اگر آپ faculty of agriculture engineering and technology میں apply کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے 40 کے قریب round about 40 کے قریب آپ کے marks ہیں 40 plus ہیں تو آپ agriculture engineering کے پروگرام میں بھی apply کر سکتے ہیں فردر یہ ہے کہ negative marking کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ calculator آپ کو علاؤ ہوگا تو اس چیز کی آپ نے tension نہیں لینے then ہم بات کر لیتے ہیں کہ test کی streams کے بارے میں test کی streams کونسی ہیں تو اس میں test کی streams ہوں گی بسکلی آپ کے جس میں آپ نے inter کیا ہے intermedia جس میں آپ نے کیا ہے چاہے آپ نے fse pre medical کی ہے تو آپ کے جو subjects ہوں گے fse pre medical کے according english physics chemistry and biology اگر آپ نے pre engineering کی ہے تو biology کی جگہ پہ آپ کا math ہوگا اسی طرح آپ کے streams ہوں گی جو آپ اگر ices کے students ہیں تو اس کے according جو آپ کے چار subjects بنتے ہیں وہ ہوں گے جو آپ anti test apply کرنے کو درہاں اگر آپ select کرتے ہیں programs تو وہ آپ کے programs consider کیے جائیں گے اس کے علاوہ آپ نے fa کیا ہے یا آپ نے da کیا ہے تو اس کے according جو آپ نے اپنے diploma میں یا fma یا ices میں آپ نے جو بھی subjects پڑے ہیں اس کے according ہی آپ کی test streams بنائی جائیں گی تو اس میں آپ کے سامنے ہیں total 10 test streams ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کی stream بنتی ہے ہے تو آپ anti test کیلئے eligible ہیں then next ہم چلتے ہیں basically next اس کے بعد test sample کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ test sample کس طرح ہے کس طرح کی mcqs آئیں گے تو basically آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ufk جو anti test sample ہے وہ اس طرح سے ہوگا اس طرح کا paper ہوگا آپ کے سامنے جو آپ نے basically attempt کرنا ہے اس میں سب سے پہلے portion میں انگلیش کے mcqs ہوں گے then physics کے ہوں گے then chemistry کے ہوں گے اور then biology یا math یا chemistry کے علاوہ آپ کا computer ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے streams پہ depend کرتا ہے کہ آپ کس program آپ نے کس چیز میں intermediate کیا ہے تو اس کے according ہی آپ کے جو test کا sample ہوگا وہ اسی ذرہ سے ہوگا then اس کے بعد most important چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے basically آپ کے سامنے last year کا anti test کا paper ہے آپ کے سامنے 2023 کا first time کا paper ہے یہ والا آپ کے سامنے تو اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ like english ہے تو english میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں physics میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں biology میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں math میں کون سی چیزیں آتی ہیں تو اس میں آپ کو basically idea ہو جائے گا کہ ufk anti test کس طرح کا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم english کو discuss کرتے ہیں تو اس میں جو پہلے 13 mcqs last year آئے تھے پہلے 14 mcqs تو وہ basically تھے book one کے اندر سے english english کی book one جس میں lessons وغیرہ include تھے تو اس میں سے mcqs آئے تھے پہلے 14 اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں پچھلے تین چار سال سے یہاں پہ synonyms آ رہے تھے تیرہ یا چودہ synonyms ہوتے تھے جبکہ انہوں نے پچھلے سال 2023 میں انہوں نے book one میں سے جو آپ کے lessons ہیں یا آپ کی points وغیرہ ہیں وہاں سے انہوں نے basically 14 mcqs دیئے تھے تو اس دفعہ آپ نے اپنی جو book ہے اس کو اچھے سے reading reading کرنی ہے اس میں سے آپ کی mcqs آئیں گے 14 اور وہ basically synonym کے related mcqs پوچھ سکتے ہیں یا کوئی بھی وہ missing چیز پوچھ سکتے ہیں آپ کے lessons میں سے کوئی بھی mcqs بنا کے وہ پوچھ سکتے ہیں then 14 first 14 mcqs کے بعد جو next 3 mcqs ہے وہ basically 15 16 اور 17 یہ tenses کے related تھے اس میں correct form of verb یا correct tense کے related آپ نے mcqs کو لگانا تھا then 18 19 اور 20 next 3 mcqs یہ mr chips میں سے تھے اور then اس کے بعد جو next 5 mcqs mcqs ہے وہ basically prepositions ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو انگلیش کی چیزوں کا آپ نے اچھے سے prepare کر لینا ہے زیادہ مشکل paper نہیں آتا انگلیش کا اگر synonyms آئیں تو وہ مشکل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ صفحہ جو یہ چار چیزیں ہیں book 1 ہے اس کے بعد tenses کے related mcqs ہیں اور prepositions ہیں یہ آپ نے اچھے سے کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ synonyms کو بھی تھوڑا بہت کر لیں کیونکہ میں بھی وہ اس صفحہ synonyms دے دیں اگر آپ اکیلے book 1 prepare کر کے چلے جائیں اور synonyms آ جائیں تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی اس لئے آپ synonyms کو بھی تھوڑا سا تیار کر لیں لیکن most probably اب اس صفحہ chance سے ہی ہے کہ book 1 میں سے ہی mcqs آئیں گے then ہم چلتے ہیں physics کے portion پہ تو اس میں جو mcqs ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں کوئی بھی numerical related mcqs نہیں ہوگا like جس طرح آپ mdcat دیں گے یا ecat دیں گے اس طرح کی mcqs اس میں نہیں ہوں گے اس میں بہت easy easy سے mcqs ہوں گے کوئی آپ سے unit پوچھ لے گا کوئی definition پوچھ لے گا کوئی فارمولا پوچھ لے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں وہ آپ آپ سے پوچھے گا physics کے اندر تو اس کی پروپیشن کے لئے بس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ thoroughly book کو read out کریں اس میں conceptual چیزیں پڑھ لیں یا theoretical آپ book کی reading کر لیں اس میں جو units ہیں کوئی definitions ہیں ٹھیک ہے کوئی formulas type بنتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی موٹی کوئی calculation type ہے یا چھوٹا سا numerical ہے وہ آپ چیزیں کر سکتے ہیں physics کے لئے then اس کے بعد ہم چلتے ہیں chemistry کے portion کے اوپر chemistry میں بھی بلکل easy easy سائم سی گوز ہیں اس میں like آپ کے سامنے جس طرح کے ام سی گوز ہیں یہ physics ہے chemistry ہے اس میں difficulty level اتنا high نہیں ہوگا جس طرح آپ دوسرے انٹی تیس میں دیکھیں گے ecad ہے یہ ڈی اگر آپ کی ecad اور ڈی اچھی تیاری ہے تو پھر تو آپ کو بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی آپ 95 پلس بھی numbers لے سکتے ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ بلکل easy test ہوتا ہے اس کے according تو chemistry کی بھی تیاری similarly آپ کریں گے theoretically آپ بکی پروپیشن کریں گے اس کے کے لئے بھی کریں chapter کے انڈ والے emcee گوز بھی کر لیں اور اس کے علاوہ definitions وغیرہ یا کوئی formulas ہیں یا کوئی بھی unit type چیزوں نے پوچھی ہوئی ہیں وہ چیزیں آپ کر لیں chemistry کے لئے بھی then further biology یا math ہے تو اس میں بھی same وہی چیزیں ہیں آپ کے سامنے جو emcee گوز آئیں گے وہ theoretical ہوں گے نہ کہ کوئی بہت زیادہ conceptual emcee گوز کچھ بھی نہیں ہوگا وہ کوئی بھی statement کسی بھی chapter کی کوئی بھی statement ہا کے emcee گوز بنا کے دے سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی conceptual نہیں پوچھیں گے simple جو بک میں سے ہے بک میں سے ہی emcee گوز آئیں گے اور اس میں first year second year دونوں میں سے آئیں گے ٹھیک ہے uf کا پورا anti test جو ہے نا اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف جو emcee گوز آئیں گے وہ second year میں سے ہوں گے first year میں سے بھی آئیں گے ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ second year میں سے زیادہ آ سکتے ہیں first year میں سے زیادہ آ سکتے ہیں وہ on-pit penٹ کرتا ہے کس portion میں سے زیادہ دے دیں لیکن 50-50% ہی پیپر آتا ہے اس میں سے یہ تو میں نے آپ کو last year کا پیپر دکھایا اس سے پہلے بھی جو پیپر ہو چکے ہیں وہ سارے میرے پاس پڑے ہیں like 2022 کا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 2022 میں پہلے جو تیرے emcee گوز ہیں انگلیش کے وہ اس کے لئے یہاں پہ synonyms ہیں ٹھیک ہے اور then اس کے بعد tenses کے related emcee گوز اور prepositions ہیں ٹھیک ہے یہ emcee گوز اس طرح سے پہلے آتے رہے ہیں یہ 2022 کا پیپر ہے then اس سے پیچھے بھی جو پیپر ہو چکے ہیں uf کے وہ میرے پاس سارے پڑے ہیں تو uf کی بس کے لئے آپ preparation کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی جو میری ویڈیو ہے آپ کے لئے بہت زیادہ helpful ہوگی اس سے پہلے بھی دو تین سالوں سے میں uf کی انٹریٹس کے preparation کے حوالے سے ویڈیوز بناتا آ رہا ہوں لیکن یہ والی جو ویڈیو ہے اس سال کی ویڈیو اس میں کافی چیزیں میں نے نہیں بتائی ہیں like انگلیش کے حوالے سے جو پیپر چینج ہوا ہے وہ میں سال کا پیپر ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا مزید پروپیشن کے لیے آپ ہماری پروپیشن کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں بس کے لئے آپ کو سبجیکٹس کے اکارڈنگ ہر سبجیکٹ کی پروپیشن کروائی جائے گی انگلیش کی بھی فزکس کی بھی کمیسٹی کی بھی اور بیالیجی اور میتھ ان پانچ سبجیکٹس کی بس کے لیے پروپیشن کروائی جائے گی کمپیوٹر کی اگر کمپیوٹر کے زیادہ سٹوڈنٹس ہوں گے تو ان کے لیے بھی ہم کلاسز کنڈکٹ کروائیں گے لازٹیر ہم نے نہیں کروائی تھی کیونکہ کمپیوٹر کے کام سٹوڈنٹس تھے بس کے لیے سٹوڈنٹس کے اویلیبیلٹی کے اکارڈنگ ہی دیکھا جائے گا اگر سٹوڈنٹس ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں تو ہم اس سبجیکٹ کی پروپیشن بھی کروا سکتے ہیں تو مزید اگر آپ کو کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو آپ کمٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مجھے پرسنلی بھی وٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں میں یو ایف کی پروپیشن کے حوالے سے جو میں گروپ بناوں گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ لنک لے کے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں گروپ اندر مزید ڈیٹیلز آپ کو ملتی رہیں گے لائک پیڈ کلاسز جو ہم کلاسز کروائیں گے پروپیشن کے لیے ان کی فیس کتنی ہے یا ٹائمنگ کیا ہوگی یا جو بھی چیزیں ہیں وہ گروپ کے اندر آپ کو وہاں میں آپ کو تمام اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہو تو وہاں سے آپ گروپ میں سے میرا نمبر لے کے آپ مجھے پرسنلی میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو بھی انٹی ڈیسٹ دینے جا رہا ہے تاکہ وہ اس انٹی ڈیسٹ کی پروپیشن اچھے سے کر سکے thank you so much for watching this video thank you